یہ بسکلی کنٹیمٹ تھی یا آپ کی میل درخواست تھی کیا درخواست تھی اور اس پر آرڈر کیا ہوا ہے؟ دیکھیں یہ کنٹیمٹ پرٹیشن تھی سب سے پہلا آرڈر انہوں نے کیا تھا کہ آپ ایک کو ریگولر وزرز کرائیں وہکلہ کو ڈسٹرپنس کریئٹ نہ کریں اور کوئی فرینڈز ہیں یا ان کے پارٹی ریڈرز ہیں ان کو ملنے کی اجازت دی جائے ان لوگوں نے یہ کیا کہ راستے میں رکابٹیں پیدا کی ایک سے زائد مرتبہ آخری مرتبہ چار جولائی کو ہماری لیڈرشپ ساری کڑی رہی اور انہوں نے ملنے سے انکاری کرا دیا اور اس کے علاوہ جو ایس او پی بنا ہوا ہے حالانکہ اس کو چینج کرنے کے لیے ہم پرٹ پرٹیشن فائل کر چکے ہیں اور وہ بینڈنگ ہے جیسے سامن رفض کے پاس لیکن جو آرڈر ہو چکا ہے اس کے اوپر بھی عمل درامت نہیں کرنے دیتے ایک گلاس لگایا ہوا ہے درمیان میں اور عمران خان اور ہمارے درمیان ہم نہ کوئی ڈاکومنٹس ایکسچینج کر سکتے ہیں اور اتنا اونچہ بولنا پڑتا ہے کیونکہ اتنا بڑا گلاس ہے اوپر تک پانچ شہ پھر تک جس کے لیے ہمیں مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ہم اتنا اونچہ بولیں گے کہ وہ ریکارڈنگ کرنا ہے اور پھر پولیس والے بیٹھے ہوتے ہیں اندر ہماری سائٹ پر ایک گوسری سائٹ پر جو سب کچھ سن رہے ہوتے ہیں جو کانفردنشلیٹی ہے وہ برابر نہیں رہتی اور ہم کافزوں کی تبدیلی نہیں کر سکتے کونکہ از ان کو دینا چاہیں ان سے لینا چاہیں اول تو ہم لے کے ہی نہیں جا سکتے ہمیں جاتے وقت پیس سرچ ہوتی ہے واپس آتے وقت پیس سرچ ہوتی ہے تو یہ ساری کانٹیمٹ اپ کوٹ ہیں یہ ساری ایکشنز جو ان کے ہیں اس پر نوٹس لیا تھا جسٹس صدار جاہر صاحب نے اور آج ان کو واضح طور پر کہہ دیئے کہ اگر آپ یہ کانٹیمٹ سری جاری رکھیں گے تو یہ کلیئر کانٹیمٹ اپ کوٹ ہوگا اور اس کے لیے شوک آزموٹس ضروری نہیں ہے کہ تاریخ سے پہلے آپ جواب دیں گے اور میں کانٹیمٹ سری جس کانٹیمٹ کروں گا شکر